تلنگانہ کی حکومت ابھی دلت بندھو کے نام سے ایک اسکیم کا اعلان کیا ہے جس میں دس لاکھ روپے ہر دلت کے اکاؤنڈ میں دالنے کی بات کی گئی پھر اس کے بعد ابھی بی سی کمیشن بھی کانسٹریٹ ہوا ہے اور تلنگانہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو چودہ پرسنٹ مسلمان ہیں اور اس میں دیگر اور مائنورٹیز کو ملا لیں تو ہم خریب سکسٹین پرسنٹ کے خریب ہو جاتے ہیں تو مائنورٹیز کو ایسا دیکھتا ہے کہ یہ گورنمنٹ مائنورٹیز کو بھولی بیٹھی ہے اور لاسٹ سیون یئرز کا اگر ٹریک ریکارڈ نکالا جائے تو مائنورٹیز کے لیے سمجھئے کہ کوئی بڑا کارنامہ یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا صرف ریزیڈنشل اسکول کے اسٹیبلشمنٹ کو اور بڑایا ہے یہی ایک کام ہے اور پھر اگر دلیتوں کو دس لاکھ دے رہے ہیں تو چلیئے ہم بلکم کرتے ہیں آپ دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے اس پر بیس نہیں کروں گا میں لیکن بی سی ہے اسٹی ہے او بی سی ہے مائنورٹیز ہیں ان کو کیا دیں گے آپ اگر آپ سمجھئے کہ خالی دلیتوں کی بات کریں گے تو بی سی اسٹی او بی سی مائنورٹیز بھی آپ سے سوال کریں گے اور حکومت کا خزانہ خالی ہے حکومت کوکاپیٹ میں زمینہ بیچ کے سمجھئے کہ ساپ پیسے اصول کر رہی ہے اور گورنمنٹ چلانے کے لیے اس وقت سمجھئے کہ دشواری ہے سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یہ دونوں بھی فائننشل سمجھئے کہ ہیوی کرائیسس میں نظر آتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ بھی پرائیوٹیزیشن کے نام پر بہت کچھ سمجھئے کہ بیشنے کے لیے تیار ہو گئی ہے ایک لمبی لسٹ ہے وہ ایک سبجیکٹ الگ ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ صرف بڑے بڑے سمجھئے کے باتیں کر رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی ریٹ اسٹیٹ گورنمنٹ تلنگانہ کا ون پائنٹ سمجھئے کہ تری ہے تو یہ خود ایک فالس پروپیگنڈا ہے جی ڈی پی ریٹ تلنگانے کا جبکہ تلنگانے کی اسٹیٹ فینانشل کرائیسس میں ہے اور مائنیٹی انسٹیوشنز کی اگر آپ بات کریں تو مائنیٹی انسٹیوشنز میں فائنانس کارپریشن بھود بنگلہ بناوا ہے وہاں کوئی چیئرمن نہیں ہے اردو اکیڈیمی کچھ آن لائن پروگرامہ کر کے اے وڑا وڑا بات لے رہی ہے کچھ کتابہ چاپ رہی ہے ورک بورڈ اٹر فیل ہے ورک بورڈ سمجھئے کہ صاحب جس طرح جا جادوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا آمدنی بڑھانا چاہیے تھا وہ کام ورک بورڈ بھی نہیں کر رہا